اسلام علیکم سٹوڈنٹ چینج اف سٹیڈین میٹر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کیسے ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے جب ہم تھرون نجی کو تھرون نجی کو یا تو ہم ایڈیٹ کروا دیں یا اس میں رموو کریں گے تو میٹر ون سٹیڈ سے ایڈیٹ میں چینج ہوگی یا تو ہم اسے کیا کریں گے ایڈیٹ کروا دیں یا اسے رموو کر دیں تو اس فارم میں جو ہے میٹر ایک سٹیڈ سے دوسری سٹیڈ میں چینج ہوتی ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مارپس ایک کیوب ہے دیکھیں جس طرح ہم اس پوس کرتے ہیں یہ کیوب ہے ایک کیوب کہلیں اور ایک آپ کہلیں کہ ڈیکوڑ ڈروپ ہو رہے اب لیکن یہ کیوب ہے ہم ہم کہتے ہیں کہ یہ مرپس سولیڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مرپس ایک آئیس کیوب ہے جب ہم تھرمانجی اس ٹیکینین کریں گے تو یہ آئیس کیوب جو ہے چینج ہو جائے گا کس میں وارٹر میں چینج ہو جائے گا دکھ شوٹے ہمال losses processor Doe كرم meinerجی ٹیک این کریں گے اس میں تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا ہم کہیں گے یہاں گے他說 کی Supreme اسے ہم یہ کہہ لے کہ بائیلنگ کا پروسس ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو ج havociveیا جائے تو اس میں کیا ہوگا اس میں کونڈنسیشن ہوگی کونڈنسیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم سٹیم یا گیس کو لیک وڑ میں چینج کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے جس طرح وارٹر کو ہم نے آئس میں چینج کرنا تو اسے ہم کیا کرتے ہیں فلیز کر دیں گے تو یہ ایک پروسیس ہے میٹر بان سٹیٹس ہے اندرسٹیٹ میں چینج ہو رہی ہے اب اس کے لیے گراف بھی ہے اس گراف کو بھی ذرا ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ گراف میں کچھ اکسپلینیشن ہے جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ٹائم ٹمپریچرٹ ہے گراف اب اس میں یہ دیکھیں کہ آئس جو ہے اب ایک بیکر لے لیں اب اس بیکر میں جو ہے آپ نے آئس کی کیوب رکھ دی ہے اب اس کو تھرمومیٹر کو اس پہ ہینکر دیا اور اس کو ایک سٹینڈ پہ رکھ دیں سٹینڈ کے نیچے جو ہے اسے برنر کے اوپر برنر ہم نے جو ہے برنر اسے ہیٹ پروائید کرنا شروع کی تو پھر کیا ہوا یہ آئس جو ہے یہ ٹوٹلی کس میں چینج ہو جائے گی وارٹر میں اور پھر وارٹر جو ہے کس میں چینج جائے گا گیس میں تو سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ جو آئس ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس 30 ڈگری سلسیس ہے اب ٹمپریچر اس کا بڑھتا جا رہا ہے مائنس 20 ہو گیا مائنس 10 ہو گیا جس میں آئس جو ہے یہ چینج ہو ہو رہی ہے وارٹر میں اب ہم کہتے ہیں کہ ادھر اب اس پروسس میں کیا ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو پروسس ہے اس کو ہم پوائنٹ اے کا نام دیتے ہیں اس کو پوائنٹ بی کا نام دے دیں گے اس کو پوائنٹ سی کا نام دیں گے اس پروسس میں تو تو آئس پروسس ہے اب اس پروسس میں کیا ہے اس میں آئس بھی ہے اور باٹر بھی ہے اگر یہ ٹمپریچر جو ہے جب زیرو ڈگری پہ آئے گا تو یہ آئس جو ہے یہ وارٹر میں جانج ہونا شروع ہوگی جب آئس ٹوٹلی جو ہے وارٹر میں جانج ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وارٹر کا ٹمپریچر جو ہے وہ اسے پروائیڈ کرتے رہیں گے تو اس کا ٹمپریچر ہوتا رہے گا ہم یہ کہیں گے کہ یہاں تک اس کا ٹمپریچر ہوتا 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 ہنڈر ڈگری سالسیس تک پہنچ جائے گا اب ہنڈر ڈگری سالسیس پہ جو ہے وہ تو ٹوٹلی بوائل ہو رہا ہے اور ہنڈر ڈگری سالسیس پہ جو وارٹر ہے یہ آپ کہہ لیں کہ سٹیم میں چینج ہو جائے گا اب یہ جو آپ کہہ لیں یہ مکسچر ہے وارٹر کا اور سٹیم کا اب جو واٹر جو ہے یہ ٹوٹلی اب چینج ہو گیا ہے سولیٹ سے لیکوڈ میں اب جو یہ لیکوڈ ہے اب یہ گیس میں کنوٹ ہو رہا ہے دوبارہ یہ پروسس دیکھئے گا ایک بیکر اس میں آئس کے کیوب ڈالے ایک تھرمومیٹر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تھرمومیٹر ہے یہ برنر ہے یہ آئس کے کیوب ہیں اب ہم اس سے پروائیڈ کریں گے اب ہیڈ پروائیڈ کر رہے ہیں مائنس 30 ڈگریس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکیز ہوتا جا رہا ہے 0 ڈگری پر آئیس جو ہے یہ پورا آئیس جو ہے یہ ملٹ ہونا شروع ہوئی ہے اب یہ 0 ڈگری سلسیس ہے اب 0 ڈگری سلسیس پر جو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 0 ڈگری سلسیس پر ہی رہے گا اس وقت تک جب تک آئیس ٹوٹلی وارٹر میں چینج نہیں ہویا تھی اب یہ آئیس جو ہے یہ وارٹر جس کا میکسچر ہے اگر ہم اس گراف کو جو ہے وہ گرافی کے ریپریزنٹیشن سے دیکھیں گے تو اس میں ہم اس کے کچھ پارٹ منا رہے تھے ہیں یہ اے بی ہے یہ بی سی ہے اور یہ سی دی ہے اور یہ ڈی ہے اب اس میں دیکھے گا جو ہمارے پاس پارٹ ہے اب اس میں ہم کہا رہتے ہیں دیکھیں اس کا جو پارٹ اے بی ہے پارٹ اے بی میں جو ہے وہ ٹیمپریچر ہم انکریز کریں گے ہمارے پاس پارٹ بی ہے بی سی اب اس بی سی میں کیا ہوگا اب کہہ لیں کہ آئیس کا جو ٹیمپریچر ہے آئیس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم انکریز ہوتا جا رہا ہے جب زیرو ڈگری پہ سمجھا رہے گا تو یہ آئیس اور وارٹ کو جو مکسچر ہے دی آپ کیا کے بی آئیس ہے ہنو ہٹر آئیس وارٹ کا جو مکسچر ہے یہ ٹوٹلی آئیس ملٹ ہو کے وارٹ میں چینز ہو جائے گی اب جب وارٹ میں چینز ہوگی تو اس کا زیرو ڈگری سالسیو سے پیٹھ میچہل کیا ہوجاہ گا انکریز ہو جائے گا اب ہمارے پاس پارٹ جو ہے رکھت ہے سی ڈی ہے سی ڈی پارٹ میں کیا ہوگا ٹیمپریچر جو ہے اس میں زیرو ڈگری سلسیس سے انکیز ہوتا ہوا ہنڈر ڈگری سلسیس تا کیا جائے گا اب کیوں جائے گا کیونکہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں انرجی ایڈٹ کر رہے ہیں کس کے ذریعے برنر کے ذریعے ہم انرجی اس میں ایڈٹ کریں گے اور جو پارٹ ڈی ای ہے یہ سی ڈی پارٹ ہے یہ یہ واٹر ہے یہ کس میں چینج ہو رہا ہے یہ واٹر جو ہے یہ بوائل ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ واٹر پھر چینج ہوگا آپ کہہ لیں کہ جو پارٹ ڈی ای ہے اس ڈی ای پارٹ میں کیا ہوگا ٹیمپریچر جو ہے ہنڈر ڈگری سلسیس تا کی رہے گا لیکن جو واٹر ہے یہ بوائل ہو رہا ہے ہاں ہواٹر بوائل ہو رہا ہے اور چینج انٹو سٹیم ہو رہا ہے ہاں ہوا ٹیمپریچر جو ہے ہنڈر ڈگری سلسیس پہ رہے گا اور یہ جو ہواٹر ہے یہ کس میں چینج ہو رہا ہے اس ٹیمپریچر جو سٹیٹ کا دوبارہ دیکھئے گا ایسا پروسیس جس میں جو لوڑ جس میں سولیڈ جو ہے وہ اللہ میں جا ہے لیکن جو ہے وہ گیز میں چینج ہو جائے جب اسے ہم تربان اجیز میں کو رہنگی عزار ہم اس میں تربان اجی کو رموک کریں گے کانڈنسیشن کے ذریعے تو گیس جو ہے یہ ویپر جو ہیں یہ چینج ہو جائیں گے لیکن میں اور جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیکوڈ کو سولیڈ میں کنورٹ کریں تو اس کے لئے ہمیں جو ہے وارٹر کو فریز کرنا پڑے گا یہ سولیڈ میں چینج ہو جائے گا